پنجاب میں مسلم لیگ نون کے بارہ ووٹ ٹوٹ گئے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودری پرویز الہی پنجاب اسیمبلی کے سپیکر اور محمد دوست مزاری ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے سپیکر کے چناؤں کے لیے تین سو چاس ووٹ ڈالے گئے جس میں چودری پرویز الہی نے دو سو ایک ووٹ لے کر مدد مقابل مسلم لیگ نون کے چودری محمد اقبال کو شکست دی چودری محمد اقبال کو 147 ووٹ ملے اور پی ٹی آئی کی خاتون رکن شمسہ علی کا ووٹ منسوخ قرار دے دیا گیا ڈپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے محمد مزاری نے 187 ووٹ لے کر بازی ماری جبکہ ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے ملک وارس کو 169 ووٹ ملے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب خفیہ طریقہ انتخاب کے تحت ہوا چودری پرویز الہی سے حلف سابق سپیکر رانہ محمد اقبال نے لیا جبکہ ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری سے سپیکر چودری پرویز الہی نے حلف لیا دوران انتخاب ایوان میں زبردست نارے بازی کی گئی اور ہر طرف اسمبلی میں ہنگام آرائی ہو گئی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چھے ارکان نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا ازہاک یونس 25 نیوز لاہور